ہاں جی بارندیس بارندیس رنگوں کا پتہ لگانے والے چوہے کی حال ہی میں موت ہو گئی ہے آپ پوچھیں گے کہ سر پہلے تو آج کے سوال میں آپ نے کمبوڈیا وہ پڑھایا ڈالفین پڑھایا اب آپ چوہے کی بات پڑھا رہے ہیں مطلب آج کیا مطلب انسان ختم ہو گئے کیا دیشویس ختم ہو گئے کیا شاید آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آج انسان سے زیادہ ویلیو ان دو جانوروں کی ہوئی ہے ایک ڈالفین کی اور ایک چوہے کی آج ہمارے ٹاپ فائف قوشنز میں یہ دو جانور نکل کے آئے ہیں آپ دونوں کے بارے میں جانیں گے تو آج چرے سے نشت ہی ہاتھ پرد ہو جائیں گے ساتھیوں آپ کو معلوم ہو ڈالفین کے بارے میں تو میں نے بتائی دیا انسان سے زیادہ انٹیلیجنس آج ہم جس چوہے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کو میں نے پہلے بھی پڑھایا ہے یہ سرکھیوں میں کس طرح سے رہا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم تو کیا ہیں ہم تو صاحب آپ کو جو جانکاری ملتی ہے وہ پڑھانے والے لوگ ہیں لیکن انتراستی ہے روپ سے جس خبر کو اتنا کبر کیا گیا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کے پرمو کا خبار ہو امریکہ کا خبار ہو برٹین کا خبار ہو ورلڈ میں جہاں دیکھ رہے ہو وہاں اس چوہے کی بات ہو رہی ہے مطلب اس کا مرنا ایک سیٹ اویک مانا جا رہا ہے حالانکہ یہ ریٹائر ہو چکا تھا آپ پوچھیں گے ریٹائر ہو چکا تھا ساتھیوں اصل میں ایک چوہا تھا کمبوڈیا کے اندر کمبوڈیا میں کمبوڈیا جہاں پر 1998 تک بڑی ماطرہ میں سیویل وار چلا سیویل وار کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ہی لوگ جھگڑ رہے تھے یعنی کہ ایک دیش کے دو طرف کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے جھگڑے کے کارن کیا ہوا کہ ان کے جھگڑے کے کارن سیویل وار کے کارن ساتھیوں کمبوڈیا کے اندر ایک ایسی استثیتی پیدا ہوئی کہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لئے لوگوں نے جمین میں لینڈ مائنس بچھا دی بارودی سرنگ بچھا دی اب ید تو سماپت ہو گیا 1998 میں لیکن بارودی سرنگ ابھی تک بچی رہ گئی آپ میں سے کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ جانتے ہو کہ بارودی سرنگ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کئی بار فلموں میں دیکھا ہوگا جمین میں گڑھا گاڑ کر کے ایک بم لگا دیا جاتا ہے جس کی خوبصورتی ہوتی ہے آپ کا پیر اگر اس پہ پڑا تب تک تو وہ کچھ نہیں کرے گا پیر جیسے ہی ہٹتا ہے وہ بلاسٹ کر جاتا ہے اور اس کے بلاسٹ کرتا ہی نکل لیتا ہے آدمی یہی کارن ہے کہ کمبوڈیا میں بڑی ماترہ کے اندر ایمپیوٹی ہوئی ہیں مطلب کیزولٹی ہوئی ہیں لوگوں کے کوئی لنگڑا ہو گیا ہے کوئی لولا ہو گیا ہے تمام پرکار کے چھت وچھت لوگ گھوم رہے ہیں کارن کیونکہ لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں اب اس کا علاج کیا کیا جائے اس کا علاج کرنے کے لیے جانوروں کی ایجنسی ہے جس کا نام ہے ایپپو اس نے تنجانیا سے ایک چوہا پکڑا جس چوہے کا نام تھا مگوہ یہ افریقی چوہا جو کی تنجانیا سے پکڑا گیا اس کی ٹریننگ دی ایپپو ایپپو نام سے ایک ایجنسی ہے اس نے اور ٹریننگ دے کر کے اس کو کمبوڈیا بھیجا اس کی خاصیت یہ تھی اس چوہے کی آپ جانیں گے تو اندازہ لگائیں گے اس بات سے کہ یہ چوہا جو ہے یہ مطلب اس کے بارے میں جانا جاتا تھا کہ صاحب لینڈ مائنز کو ترنت کھوچ کے پہچان لیتا ہے یعنی کہ اس نے جو ہے کمبوڈیا میں 2016 میں پوسٹنگ پرابط کری اس چوہے نے اور اس نے جیسے ہی پوسٹنگ پرابط کری تو یہ مان لو آپ یہ ترنت اپنے جہاں پر بھی لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں انہیں پہنچا جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے مجھدار بات یہ کہ اس کے وجہ سے لینڈ مائنز پھٹتی نہیں ہے تو یہ وہاں جا کر یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ لینڈ مائنز کہاں لگی ہوئی ہے تو اسے پھر بعد میں ڈیفیوز کر دیا جاتا ہے ساتھیوں آٹھ سال کے عمر میں جنوری آٹھ کو اس کا ندھان ہو گیا ہے اس نے ابھی تک اگر کہا جائے تو اس کمبوڈیا میں جہاں پر سب سے زیادہ ایمپیوٹیز ہوئی مطلب ایک پرکار سے لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے کٹ گئے بم پھٹنے کے کارن وہاں پر بڑی راحت پہنچائی تھی یہ چوہا کس طرح سے کام کرتا ہے یہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا ہی لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس نے اپنے جیون کال کے اندر یہ جو مگاوہ نام سے چوہا تھا پانچ سال تک کمبوڈیا میں رہا اس نے لگ بگ بیس فوٹبال پچز کے برابر جو جگہ ہے اس کو لینڈ مائنز سے مکت کر دیا ایک لاکھ اکتالیس ہزار اسکوائر میٹر ایریا اس نے لینڈ مائنز سے مکت کر دیا اس پرکار سے اس کی وجہ سے اتنی ساری لینڈ مائنز کلیئر کی گئی مگاوہ جو ہے وہ ایک ایسا ہیرو ریٹ کہا گیا جس کو جب لارسٹ ٹائم ریکارڈ مطلب ریٹائر کیا گیا تھا تو اس کے ریٹائرمنٹ پر بھی سرکھیا بنی تھی اپوپو جس نے مگاوہ کو ٹرین کیا تھا اس نے ہی اس نیوز کو کیونکہ اپوپو جو ہے وہ ایک چیریٹی گروپ ہے جو اس پرکار کی چوہوں کو ٹرین کرتا ہے یہ سرکھیوں میں آیا تھا ساتھیوں کب سرکھیوں میں آیا تھا ورش دوہجار بیس میں جب اس نے پی ڈی ایسے گولڈ میڈل پرابت کیا تھا پی ڈی ایسے گولڈ میڈل جو ہے وہ وشیسٹ پرکار سے اینیمل بریوری آوارڈ کے روپ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے مگاوہ کو بریوری کے چھتر میں پی ڈی ایسے گولڈ میڈل آوارڈ ملا تھا کیوں ملا تھا کیونکہ ساتھیوں یہ تیس منٹ کے اندر ایک ٹینس کوٹ جتنا ہوتا ہے اتنے ٹینس کوٹ جتنے چھتر کو تیس منٹ کے اندر مائنس سے مقت کر سکتا ہے یعنی کہ ایک طرح سے ایسا چوہا تھا جو مائنس کے بارے میں ترنت پتہ لگا لیتا ہے اس نے اپنے پورے جیون کال کے اندر مطلب اپنے ایک لاکھ اکتالیس ہجار اسکوائر میٹر کا جو چھتر ہے یہ اس نے مطلب جانچ کر کے کنفرم کر کے یہ کہا کہ یہاں بھائی یہاں سے اب مائنس نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا تھا ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس میں جو مگاوہ کے بارے میں ہے مگاوہ پر اس پرکار سے یہ بیلٹ لگا دی جاتی تھی اور دو طرف کے جو لوگ ہیں وہ ڈوری پکڑ کر کے اس چوہے کو کھڑے ہو جاتے تھے پھر اس چوہے کو مطلب یہ اتنا ٹرینڈ چوہا تھا اب دیکھئے رسی سے اس کو باندھ رکھا ہے اس کی ٹریننگ اتنی شاندار تھی کہ یہ اس فیلڈ میں ایک طرف سے دوسری طرف یہ دیکھئے اس بورڈر تک آ گیا یہاں پر اس کا جو چلانے والا مانسٹر ہے وہ اس کو رسی سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور یہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور فٹا فٹ مائنس دھونڈ رہا ہے یعنی تیس منٹ میں ایک ٹینس کوٹ کو ڈھونڈنے کی جو چھمتا تھی وہ مگاوہ کی تھی آپ مگاوہ کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ٹرینرز ہیں جو کہ اس کو اس طرح سے یہ شفٹ کر گیا پھر رسی بھی اس طرف شفٹ ہو گئی اور مگاوہ نے آس پاس کے اور چھتنوں کو کھوجنا شروع کر دیا آپ دیکھیں مگاوہ اس پرکار سے جو ہے وہ فلڈ کو جانچتا تھا اس کی خوبصورتی میں اب دیکھیں جیسے لینڈ مائنس مال لیجیے اس کو مل گئی تو یہ وہاں جا کر کے لینڈ مائنس پر سونگ کر کے اس کو قردنا شروع کر دیتا تھا جس سے کہ یہ اندازہ لگ جاتا تھا کہ یہاں پر لینڈ مائنس ہے اور وہاں پر جو سرکشہ دل ہے وہ اس لینڈ مائنس کو ہٹا لیتا تھا یہ سونگ کر کے ہی اندازہ لگاتا تھا کہ کہاں پر لینڈ مائنس بچھی ہوئی ہیں اس کا کام سونگنے کا تھا اس لئے اسے سریفر کہا گیا دیکھیں یہ ایسے قردنا شروع کر دیتا تھا یدی کہیں پر لینڈ مائنس مل جاتی تھی بس اس کا یہ قردنا اپنے آپ میں یہ سمجھاتا ہے کہ یہاں پر لینڈ مائنس مل گئی اور اس جگہ کو لوکیٹ کر لیا جاتا تھا اور یہاں پر اس لینڈ مائنس کو ہٹا دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے لئے یہ کافی انسپریشنل رہے گا کہ جانور ہو کر کے اتنا اچھا نام کمالیا یا انسانوں کو نہیں مل رہا ہے امید ہے کہ سبھی ساتھی گھنڈ جو ہیں وہ اس ڈیوز سے اوہر ہو جائیں گے چوہا یہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سننے میں اٹپٹا لگ رہا ہوگا لیکن ہاں ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے فیلال میں آپ کو یہ سمجھ میں آگے ہوگا کر ویڈیو پسند آ رہا ہوں اسے جرور شیئر کریں چینل پر لائے ہیں تو لائک کرنے چینل پر لائے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں ہاں نا مشن کے لیے میں جانکاری دے دوں جو بھی ویدھیار کی میرے ساتھ مل کر کے SSC, Defense, Railway یا پھر Estate, PCS جس میں کی Indian Quality پوچھا جاتا ہو ان ایکزامز کی تیاری کرنا چاہتے ہوں SSC, CGL, CHSL, JAE STANO Phase A Phase 9 ان تمام ایکزامز جن میں کی Indian Quality Details سے پوچھا جائے History, Geography پوچھا جائے اور State, PCS اور Defense والے ویدھیارتی دھیان دیں ان کے لیے ہماری کلاسز ویکنڈ پر چل رہی ہیں یدی آپ چاہتے ہیں تو ان کلاسز کو Use My Referral Code Ankit 10 جوائن کر کے SSC category میں جوائن کر لیں میرے ریفرال کورڈ کے ساتھ ہونے والی Free Classes بھی آج شام 7 بجے آپ کو ان اکیڈمی کے Learning Platform پر اپلپد ہو جائیں گی یدی آپ میں سے کوئی بھی ویدھیارتی ہمارے ساتھ جڑ کر ان اکیڈمی پر پڑھنا چاہتا ہے تو ان اکیڈمی پر اپلپد سبسکرپشنز میں آپ 10% کا Discount Ankit 10 Referral Code لگا کے پرابت کر سکتے ہیں Ankit 10 Referral Code لگا کر کے آپ کو ان اکیڈمی پر کوئی بھی سے بھی آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں 12 مہینے کا سبسکرپشن 46,000 میں آپ کو دیا جاتا ہے Referral Code Ankit 10 لگائیں گے تو 10% کا آترکت Discount آپ کو اس کے ساتھ پرابت ہوتا ہے بات ہو اگر SSE کی سیم اسی پرکار سے آپ SSE کے اندر 24 مہینے کا سبسکرپشن جو ہے وہ 7800 روپے میں لے سکتے ہیں Ankit 10 use کرنے پر 10% کا Discount وہاں پر بھی آپ کو پرابت ہو جاتا ہے فیلال کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں بڑوں کا سممان کریں چھوٹوں کو پیار دیں اور اپنا وقتت اس پرکار سے وقصد کریں کہ مہیلائیں آپ کے ساتھ سرکشت محسوس کریں یاد رکھئے آج شام کو سات بجے آپ کی فری اسپیش